صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہو اب وہ گندے کس قسم کے ہیں میرے خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کی چڑھا ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہوکے صرف اس کے داغ باقی ہیں خوشک ہو چکی ہے پھر تو ظاہرہ ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو لگے گئی نہیں سمجھے ہی میری بات کی جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگ کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں تو آپ سلام ضرور لیں تکبر نہ کریں عزو خاص کو کپڑے کے باہر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا مسند آمد میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ڈریٹ چھوے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جو کپڑے ہائل ہونے سے چھوے تو نہیں ٹوٹے گا مسئلہ 42 میں میں نے بتایا ٹوٹے گا